اللہ اکبر اللہ اکبر مگر اللہ کے ہاں بھی بڑے درجے والے تھے ایک واقعہ سن لیجئے خاجہ خطب دین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ فوت ہوئے تو آپ کا جنازہ ایک بڑے میدان میں لائیا گیا جہاں تک نظر جاتی تھی لوگ تھے جنازہ رکھا گیا تو ایک منہ نے کہا کہ حضرت نے وسیعت فرمائی تھی میں وہ وسیعت پڑھ کے سناتا ہوں وسیعت کیا تھی حضرت نے وسیعت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے نمبر ون زندگی میں تکبیر اولہ کبھی قضا نہ ہوئی ہو اس کی زندگی میں تحجد کی نماز بھی کبھی قضا نہ ہوئی ہو دوسری شر اور تیسری شر اتنا عبادت گزار کہ اثر کی سنتیں جو غیر مکدہ ہیں وہ بھی کبھی نہ چھوڑی ہو اور چوتھی شر کہ اس نے کبھی غیر محرم کو بری نظر سے نہ دیکھا ہو چار خوبیاں جس میں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے جب اعلان کیا گیا تو مجمع کو تو سانپ سن گیا کون تھا جو آگے بڑھتا اور کہتا کہ میرے اندر یہ چاروں خوبیاں ہیں لوگ پریشان تھے حضرت کا جنازہ کون پڑھائے گا کچھ دیر کے بعد ایک آدمی مجمع سے اٹھا رو رہا تھا آگے بڑھا حضرت کے جنازے کے قریب پہنچا کپڑا کفن کا ہٹایا اور حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تو فوت ہو گئے مجھے آپ نے رسوہ کر دیا آپ خود تو فوت ہو گئے مجھے آپ نے رسوہ کر دیا میرا رازہ آپ نے کھول دیا پھر اس نے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم اٹھائی میرے اندر یہ چاروں خوبیاں موجود ہیں اس شخص نے نماز جنازہ پڑھائی لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ التمش تھا اگر وقت کا بادشاہ اتنا متقی ہو سکتا ہے کہ اس کی تحجد قضا نہ ہوئی تکبیر اولہ قضا نہ ہوئی اثر کی سنتیں قضا نہ ہوئی غیر محرم عورت پر کبھی زندگی میں بری نظر نہ پڑی تو پھر ہم کیا قیامت کے دن بہانے کریں گے کہ اللہ ہم شریعت کی استعباہ کیوں نہ کر سکے آج وقت ہے نیکی تقویٰ کے زندگی کو اختیار کر لیں گناہوں کا بخشوانہ آج بڑا آسان ہے آنکھ سے ایک آنسو گرے گا پورے کے پورے گناہوں تو دھوکے دھیلا جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج اپنے دلوں میں یہ اہد کریں کہ اللہ آج کے بعد ہم نیکوکاری اور تقویٰ کے زندگی گزاریں گے اور گناہوں سے ہم جان چھڑائیں گے ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو زندگی ہم گزار چکے ہیں اگر اسی کو لے کے اللہ کے سامنے چلے گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائیس دے دیا میرے بندے یا تو خود ہی جہنم چلے جاؤ یا ہم تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہارے باپ کو دکھاتے ہیں تمہارے استاد کو دکھاتے ہیں پیر کو کہیں تمہاری زندگی کی ویڈیو تمہارے مریدوں کو دکھاتے ہیں بیوی کو کہیں تمہاری ویڈیو تمہارے خامند کو دکھاتے ہیں اور بیٹی کو کہیں کہ یا تو جہنم چلی جاؤ یا تمہاری ویڈیو تمہارے باپ کو دکھاتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے ہم سب یہی کہیں گے اللہ ہماری ویڈیو کسی کو نہ دکھانا ہم خود ہی جنم پھلے جاتے ہیں اگر زندگی ایسی گزار چکے ہیں تو آج وقت ہے کہ ہم سچ کی توبہ کر کے اس ویڈیو کو ختم کر کے ایک نئی نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر لیں اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کیا علامہ اقبال نے خوبصورت شیر کہا تو غنی از ہر دعا لم من فقیر اللہ تو دعا لم سے غنی ہے میں فقیر ہوں روز معشر عذرہ اے من پذیر اللہ قیامت کے دن میرے عذروں کو قبول کر لینا گرد تو می بھی نہیں حساب امنا گذیر اگر اللہ اپنے فیصلہ کر لیا میرا حساب لازمی لینا ہے ہے اللہ عذنگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر اللہ میرا حساب مصطفیٰ کریم کی نظروں سے اوجر لے لینا مجھے ان کے سامنے چرمندگی ہوگی وہ کیا فرمائیں گے یہ طالب الوکھا یہ میری حدیث پڑھنے والا یہ مدرسے میں اللہ کے نام کی روٹیاں کھانے والا یہ دین کی نسبت رکھنے والا تھا اور اس کی نجی زندگی ایسی تھی اللہ عذنگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر اللہ مصطفیٰ کریم سے میرا حساب اوجر لے لینا قیامت کے دن ہماری سب کے سامنے اگر رتوائی ہوئی تو پھر کتنا برا ہوگا آج وقت ہے سچی توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو معاف کروالیں اللہ تعالی ہمیں نیکی تقویٰ کی زندگی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین لا 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 النا اللہ موسیقی